اسلام علیکم حضرت صافی حضرت میں وائی ڈی بلوستان کا صدر ڈاکٹر احمد آباس آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہر مسئلے میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شانہ بشانہ ہمیں قاس کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مسئلوں کا اور جتنے بھی ہمارے ہیلتھ کے مسئلے ہم آپ کی سامنے رکھتے ہیں دو دن پہلے بروز سنڈے کو ایک مسئلہ ہوا تھا یہاں پہ اتوار جس میں کچھرے کے نام پہ ان کچھ عدویات کی یہاں پہ چوری ہوئی تھی جس پہ ہم نے بقاعدہ ان کو رنگیا تو پکڑ بھی لیا تھا جن میں بہت سے چیزیں تھی جو اسپجل میں مہیا نہیں کی جا رہی تھی تو وہ چیزیں یہاں پہ ان کی ٹینڈر بھی ہوتے ہیں چیزیں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ عدویات یہاں پہ نہیں ملتے ہیں پھر وہ جا کے ہاں پہ باہر بلیک میں بیج دیتے ہیں ان کو ایک آج ان پہ ہم نے یہ اٹھایا تھا کی ملتب ان کی چیزیں ہم نے رنگیا تو پکڑے ہیں ویڈیو بھی مر ساتے ہیں ہم آپ کو شیئر کر لیں گے ان میں یہ تھا کہ دو وین تھے ان کے اس میں کچھلے کے نام پہ انہوں نے سارے عدویات انہوں نے باہر بیج دیتے ہیں اور یہ واقعہ جو ہے نا بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپیل میں ہوا ہے جو کہ بلوستان کا سب سے بڑا ٹیچنگ ہسپیٹل ہے جہاں پہ ہر آئے دن اس طرح کی مسئلے ہوتے ہیں جن پہ ہم ہر دن یہ سیکٹری صاحب سے بھی یہ باتیں کرتے ہیں ایمیس سے بھی کرتے ہیں تو اس بار ہم نے ایک چیز کو بالکل پرومینٹلی پکڑ لیا تھا جس پہ ہم نے ایمیس کو بھی اطلاع دی تھی اور اس میں سارے چیزیں ہم نے سٹریم لائن ایمیس کو اطلاع اسی ٹیم ہم نے دیا تاکہ یہ چیزیں آپ لوگ کنٹرول کر لیں تاکہ یہ چیزیں کل کو یہ غلط رنگ نہ پکڑیں جیسے کہ ابھی یہ ہمارے ڈرپ سیٹس ہوتے ہیں انجیکشنز ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک پلانٹ بنا ہوتا ہے ایک پلانٹ ہے جو ان کو ڈسٹکار کرتا ہے جو ان کو جلا دیتا ہے جو پھر یوزیبل نہیں ہے جو ہم ناٹ فور سیل میں ایک اور بھیاتا ہے ناٹ بی یوزیبل ون ٹائم یوز ہوتے ہیں چیزیں سرنج ہے ڈرپس ہیں تو یہ یہ چیزیں یہاں سے بلیک میں اٹھا کے وہاں پہ باہر جو کباری ہیں وہاں پہ بیج دیتے ہیں اور اس کے بعد یہی چیزیں واپس یوز ہو کے واپس اسی آسپیل میں آ جاتے ہیں جس سے کون کون سے خدشات ہمارے عوام کو ملتے ہیں جو عوام کی صورت میں آتے ہیں پیشنٹس کے جو جو کہ بہت سے ایسے بیماریاں ہیں ایچائی وی ہے ایڈز ہے اپیٹیٹس بی اسی سارے اسی وجہ سے یہاں پہ پہل رہے ہیں کیونکہ یہ عدویات جو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں جو چیزیں ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں وہ واپس یوز ہونا نہیں چاہیے لیکن وہ واپس یہاں پہ آ کے بجائے ان کو جلانا یہ واپس جا کے ریسائیکل ہو کے واپس یوز ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کے لیے ہم آپ لوگوں نے بلائے ہم نے پہلے بھی عالا حقام سے اپیل کی تھی کیونکہ سنڈے کو یہ مسئلہ ہوا تھے بھروز اتوار کو ہم نے اسی ٹائم ایم ایس سے بات کی تھی کہ اس ب کیا رہا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں بقاعدہ ان میں ایم ایس کی طرف بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ اس پہ ایکشن اٹھائیں آپ ایک ایڈیسیشن اہیڈ ہیں آپ کو آپ کی اتھورٹی میں یہ چیزیں آتے ہیں آپ کا ڈومین میں آتا ہے اس کے بعد ہم آج اگر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ہم سب سے درس باداد اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو اٹھا نہیں رہے آج بھی ہم ایم ایس سے بلے تھے ایم ایس نے بالکل یہ بات سیریز ہی نہیں لیا بقاعدہ وہ ہم پہ وہ کر رہے ہے کہ آپ لوگ یہ ہے وہ اپنی باتیں کر رہا تھا بقاعدہ ہم نے ان کو یہ بولا تھا کہ بھئی یہ چیز ایک قومی لیول پہ بہت بڑا وبا ہے ہمارے لیے کہ یہ چیزیں واپس ہمارے اوپر ہی یوز ہو رہی ہیں یہی سرنج جو ہم یوز نہیں کرنا چاہتے اور انہی چیزوں کے توسط سے وہ جا کے دوائیاں بھی بیچ رہے ہیں یہاں پہ جس پہ ہمارے فوٹیج ہے اوپر کچھلے کے ڈبے پڑے ہوئے اندر انہوں نے عدویات سارے چھپائے ہوئے جو عدو ہیں نہ کچھ ہم پیشنٹ سے سرنج تک باہر سے مانواتے ہیں آخر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اس کے بعد یہی بندے پھر جو پیشنٹس ہیں بچارے مجبور ہو کے ڈاکٹرز پہ تشدد کرتے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں کیونکہ ان کو اگر وہ اتنے فوٹ کر سکتے تھے تو وہ پرائیویٹ جاتے ہیں وہ پرائیویٹ نہیں جاتے ہیں آتے ہیں ہسپیٹل میں جو سب سے بڑا ہمارا برستان کا ہسپیٹل ہے وہ یہاں پہ رجوع کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ یہاں پ پڑھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کی طرف سے اور ہمارے میریجمنٹ کی طرف سے بلکل نائلی ہے کہ نہ کوئی دوائی مل رہی ہے یہاں پہ بقاعدہ ماسک جو پیشنٹس کو لگاتے ہیں سیزیا دیتے ہیں وہ دوائیاں ہم ان کو پرچی میں لک کی دیتے ہیں کہ وہ باہر سے پرچیز کریں آیا یہ ہونا چاہیے اتنے فنڈے ریلیز ہوتی ہیں عربوں کربوں کی یہاں پہ پیسے ملتے ہیں ایم ایس ڈی کی طرف سے آتے ہیں دوائیاں یہاں سے لوکل پرچیز ہوتی ہیں سارے چ چیزیں صرف بس زبانی کلامی ہوتے ہیں اسپٹل میں کوئی نہ عدویات ہے نہ کچھ ہے پیشنٹ آئے روز یہاں پہ آکے لڑتے ہیں ڈاکٹرز ہریس ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہم اس لیے آج آپ لوگ کے سامنے اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ابھی اسپٹل تک محدود نہیں ہے یہ پورے معاشیت کے ساب سے بہت خطرناک ہے کہ یہ بیماریاں جو پہل رہی ہیں جس پہ ہم یہاں پہ اتنے وہ کر رہے ہیں کہ مطلب ہمارے یہاں پہ بیماری پہ کنٹرول ہو جیس ایچائی وی ایڈز کے لیے ہم نے بہت سے پروگرام سیٹ کی ہے وہ انجیوز کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا وہ ورک اپ نہیں ہو رہا جو مین کاز ہے وہ اس کو ہم ریموو نہیں کر رہے ہیں اصل مین کاز یہ ہے پہلے اگر ایچائی وی کے پیشنٹس آتے تھے ابھی ڈبل ہو گئے ہیں تو ہم بھی پریشان تھی کتنے کیسز برستان میں کیسے آ رہے ہیں آج ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ چیزیں جو اینا اس طرح پہل رہی ہیں کہ جیسے سرنج ڈسپ ہمارے پاس جتنے بھی اسپتال کی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ یہ بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہے ہمارے کمیونٹری کے لیے ہمارے ہیلتھ سسٹم کے لیے تو جتنے بھی ہمارے عالی وقام ہے وزیرالہ ہے جتنے بھی ہمارے چیف سیکٹری سیکٹری ہیں جتنے بھی ہم ان سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ بلوستان ویسے بھی جس آلت سے گزر رہی ہے کم سے کم ہیلتھ جو سب سے اچھا ہونا چاہیے تھا اس میں بھی یہ مس ریگولارٹیز چل رہی ہیں دوائیاں نہیں ہیں چیزیں جو صحیح ہو رہی ہیں وہ تو نہیں ہو رہی جو خراب ہو نہیں ہے وہ ہو رہی ہیں دوائیاں ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پہ جو چیزیں مطلب ڈسکارڈ ہونی چاہیے وہ پھر وہی پیشنٹس کو آکے لگ رہی ہیں جس پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں ہی وی ایڈز ہے جو اپیٹیٹس بی سی سارے بیماریاں واپس پیشنٹس کو ہی لگ رہی ہیں جس میں آسٹرل میں اتنے پیشنٹس آ رہے ہیں میڈیسن میں ہمارے جو موسٹ کاملی ہی تو ہم بھی پریشانے کی کہاں سے ہو رہے ہیں ابھی ہمیں چیزیں کے پتہ چل گیا ہے ہم نے ویڈیو بھی ان کی ریکارڈ کی ہے ہم آپ کو لوگوں کو ویڈیو بھی دیں گے جو چیزیں یہاں سے لے جا رہے ہیں بقائدہ ان کو جلائیں لیکن وہ ان کو جو ہے وہاں پہ آکے بیچ رہے ہیں اور وہاں پہ ریسیکل کر کے ان کو واپس یوز کر رہے ہیں سر ہے سوالی سے آپ نے پولیسی کو ریگو کیا ہے سر ہے اصل میں آر اسپٹل میں ایک انتظامیہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل سپریڈنٹ وہ اس چیز کو ٹیک آور کرتا ہے کہ کونسی میس ریگولارٹیز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں تو ہم نے سب سے پہلے ایم ایس کو رجوع کیا اسی متعلق کے بھئی آیا یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ آپ کے مطلب ذہن میں چیزیں آئی ہیں نہیں آئی ہیں کہتا ہے نہیں آئی ہیں ہم آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس کو روکو یہ بہت وقت وقت ہماری لیے ویسے بھی ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں بورے دنیا کے وردہ پہ کتنی بڑی وبا ہے اور ایڈز اچھائے ویک جیسے بیماریاں بھی ہم واپس ان چیزوں کو یہاں پر ان کر رہے ہیں اور نہ اس بندے کا کسی کو پتا ہے نہ جو بندہ لے جا رہا ہے یہ چیزیں اور وہ بندہ بذات خود جو کچرے اٹھاتا ہے ان کو مینے کا پندرہ پندرہ ہزار روپے وہ تنخواہ دے رہے ہیں نہ ایڈمیسیشن کو پتا ہے نہ سرکار آدم کسی کو نہیں پتا نہ ہمیں پتا ہے ہمیں جیسی پتا چلا ہم نے ان کو فالو کیا ہمارے وائی ڈی اے کے جتنے بھی ارگنیزر تھے وہ خود انہیں ویڈیو بنائی ہے اور اس نے جب ویڈیو دیکھا اس نے موائل چینہ ان سے آخر میں انہوں نے پیسے تک اوفر کی ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے آپ جو ہے نا یہ بات نہیں پہ رفع دفع کرو تو ہم علا وقام سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا رہا اس چیز کو روک لیں ہیلت ایسا چیز ہے جو بہت ہی رساس ہے اور اس کو ہمیں بچانا چاہیے پہلے سے کرونا میں کتنے ہمارے ایکسپاریز ہو رہے ہیں اس کو بھی کیسے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے سامنے نہ اس میں دوائیاں ہیں نہ کچھ ہے مطلب یہ چیزیں بار بار ہو رہی ہیں تو آپ لوگ کو اسی لئے بلاتے ہیں ان چیزوں کے لئے اور آپ لوگ ہمیں بہت شگر گزار رہے ہیں آپ لوگ اپنے ٹیم دیتے ہیں ہاں پہ آتے ہیں کہ ہم اس چیز کو آیا کیسے سنبھالیں ہمارے آتوں سے چیزیں نکل رہی ہیں ہر دن آئے روز یہاں پہ ڈاکٹرز ہرائے سو رہے ہیں صرف اسی وجہ سے عدویات نہیں ہے اور عدویات کا کیا قصہ ہے یہ کچھٹے کے ڈبوں میں عدویات جا کے بیچ رہے ہیں لاکوں عربوں کے یہاں پہ ٹینڈرے ہوتی ہیں خدا قسم یہاں پہ ایک چیز نہیں ہو میں خود میں سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی پرچی پر پیشنٹ کو ڈرپ تک لکھے دے رہا ہے اور ڈرپ سیٹس کا یہ آلت ہے کہ وہ واپس سے کسی ریسا کل ہو رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے ہمارے ہم آپ لوگ اسی لئے بولائے ہم نے مسئلوں کو اچھا جائزہ لے اور آپ لوگ اس چیز کو بقاعدہ ہر لیول تک پہنچا دیں کہ اس کا مسئلہ بی ایم سی جو کہ ہمارے بولوستان کے سب سے بڑا ہسپٹل ہے اگر اس کی آلت ہے پھر پیرفری میں کیا حال ہوگا ہمارے جتنے بھی جو بیک ورڈ ایریاز ہیں ایسے کلات ہے مستنگ ہے لورلائی ہے پشین ان میں کیا حال ہوگا جب آپ کی سینٹر کا یہ حال ہے اس میں اس طرح کی گپلے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ تو اللہ ماف کرے کیا حال ہو اصل میں آپ کو پاس اعداد شمار ہوئی کہ آپ تک کتنے جوئے ہاں سے دیکھیں اصل میں چیزیں آپ لوگ بھی آتے ہیں آپ لوگ کو کوئی پروف چاہیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں ہم اس لیے اس چیز کو فالو کر رہے تھے کہ ہم آپ کو ایک ثبوت دے دیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے تو بہت ٹائم سے ہم ایم ایس کی پاس بھی گئے تھے ایم ایس نے کہا مجھے دس دن پہلے پتا چلا ہے اس چیز کا وہ پر یہی بول رہا تھے کہ میں نے اس اتھورٹی کو بولنا ہے میں نے کہا بھئی آپ کے ادارے سے چیزیں چوری ہو رہی ہیں آپ کو اتھورٹی ہے آپ اس چیز پر ایک شان اٹھائیں لیکن ایم ایس بھی خاموش جتنے بھی آدمیس سیشن ہمارے بیٹھے ہوئے سارے خاموش ہیں آج تو ہم نے یہ بات بھی کیا خدا رہے اپنے ایلتھ کو تو بچھاؤ کم سے کم جس عوضے پر آپ بیٹھے ہوئے ہو اس کو تو بچھاؤ ملدہ ایلتھ سیکرٹری اب دن آتے ہیں کہتے ہیں مسئلے یہ ہیں ہم اردن ان کے سابنے یہ مسئلے رکھتے ہیں لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں ہوتا صرف باتیں یہ ہوتے ہیں ڈاکٹر یہ ہے ڈاکٹر وہ ہے آخر کیا کرے اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں وارڈ میں اتنا بڑا آسپیسل بنا ہوا ہے آسپیل کے اندر نہ کوئی دوائی ہے نہ کچھ ہے اور مجھے اب بتائیں میں کیا کروں اگر آپ نیوز والے آپ کو اس کیمرہ نہیں ہوگا آپ کاسٹ کیسے کریں گے تو ایسی ہم ڈاکٹر ہیں ہمیں چیزیں عدویات ضرورت ہوتے ہیں کچھ اسٹومنٹس ہمیں بھی ضرورت ہوتے ہیں اوٹی میں وہ بیس سال پرانے اسٹومنٹس ابھی تک یوز ہو رہے ہیں کسی کو نہ پتا ہے نہ کچھ ہے بس اپنی مرضی آپ یہاں پہ خدا کے دوسرے چل رہا ہے اور ڈاکٹر آئے روز یہاں پہ تضلیل ہو رہے ہیں ان پہ تھریٹس ہو رہے ہیں ان کو بددمکیاں دی جا رہی ہیں مارے جا رہے ہیں صرف اسی وجہ سے ابھی ظاہر سی بات ایک پیشنٹ باہر افورٹ نہیں کر سکتا تو مجھے پتا ہے وہ یہاں پہ کوئی روائی بھی افورٹ نہیں کر سکتا تو ان کی پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں پچھلی روز میں خود اٹھی میں تھا ایک پیشنٹ آیا تھا سٹیپ وونڈ کے ساتھ تو دو گھنٹے صرف اس لیے لیٹا رہا ٹیبل پہ سارے آٹھ ڈاکٹرز میں پہ اس کی ویڈیو پڑھی ہوئے دو گھنٹے تک وہ بیشارہ پیڑا رہا اور ہمارے آٹھ سرجنٹ وہاں پہ کھڑے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ انسیزے کے سامان نہیں تھے دو گھنٹے صرف اس لیے اس کا اپرشن ڈیلیو ہوا کہ سامان نہیں ہے ادویت نہیں ہے تاکہ وہ اس کو مہنڈل کر سکیں تو یہ عالم میں اس عالم میں ہم کام کر رہے ہیں آپ کس طرح پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کو یقین نہیں آتا آپ لوگ ایک بار ہمارے ہسپٹل آجائیں آپ اپنے ہمارے اوٹی کے بھی ایک نیز ریپورٹ لے لیں ہمارے وارڈوں میں جو چیرے ہیں مطلب عالم یہ ہے کہ صفائی جو بی ام سی میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی لیکن جو صفائی کے جو چیزیں جلنی چاہیے وہ جا کے ریسیکل ہو رہے ہیں پھر وہی چیزیں ہمارے پیشنٹس کو لگ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر بھی بہت سے ہمارے پرک ہو کے ایکسپائر ہو گئے ہیں مطلب اچھا ہمارے پوزٹیف ہو کے ہیں صرف اسی وجہ سے اسی لئے پہلے سے ہمیں چیزوں کا اندازت تھا لیکن آج ہم اس پروف اس چیز کو آپ لوگ کے سامنے لا رہے ہیں ایسے ویڈیو پروف آپ لوگ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی اور ان چیزوں پہ آپ بھی ڈسکشن کر لیں آپ بھی اعلیٰ قوم سے کوئشن پوچھ لیں کہ کیوں ہو رہا ہے